اوپ نمشی باری پریادر شکو میں سندیا کت کر ویلکم کرتی ہوں آپ سبی کا اپنی یوٹیوب چینل میں آج میں بات کرنے والا ہوں کہ مین راشی والوں کے لیے مئی دوہزار چوبیس کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے سب سے پہلے بات کریں گے ہم ہیلت کی ہیلت کی بات کریں تو آپ اوور سٹریس اوور تینکنگ کر سکتے ہیں آپ کو نین نہ آنے کی دکت رہ سکتی ہے جس کا برا سر آپ کی ہیلت پر رہ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو آنکھوں سے سمجھد آپ کو گلے سے سمجھد دکتیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس لیے آپ کو اپنی ہیلت کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا آپ کو اچھی ڈائیٹ لینی ہوگی بیلنس ڈائیٹ لینی ہوگی اور میڈیٹیشن اپنی لائف میں ضرور ایڈ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو اب ہم بات کریں گے کہ سٹوڈنٹس کے لیے مہینہ کیسا رہنے والا ہے آپ لوگوں کا من جو ہے نا وہ ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا فوکس جو ہے آپ کی سٹوڈی پر نہ رہنے کی وجہ سے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو کوشش کریں اپنی لکشے کو پرابت کرنے کے لیے اسے پانے کے لیے پوری جی جان لگا دیں تب ہی آپ کامیابی کا چہرہ دیکھ پائیں گے اب ہم بات کریں گے کہ لف کپلز کے لیے مہینہ کیسا رہنے والا ہے لف کپلز کی بات کریں گے تو آپ کے رشتوں میں پیار تو بہت رہنے والا ہے لیکن سمیہ کا ابحاب رہ سکتا ہے آپ تھوڑے بزی رہ سکتے ہیں تو کوشش کریں اپنے رشتوں کو تھوڑا سے امپورٹنس دے اور اسے بیٹر کرنے کے لیے پیاس کرتے رہیں اب ہم بات کریں گے کہ میریٹ کپلز کے لیے مہینہ کیسا رہنے والا ہے میریٹ کپلز کی بات کریں گے تو آپ لوگوں کے رشتوں مینا تھوڑے ٹرسٹ ایشو رہ سکتے ہیں کنفیوزن رہ سکتے ہیں جس کا برا اثر آپ کی جو ہے میریٹ لائف پر پڑ سکتا ہے آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی کہ سنی سننائی باتوں پر تھوڑا ٹرسٹ کم کریں کوئی بھی پرابلم یا کوئی بھی ایشو آپ کے میریٹ لائف میں آئے تو اسے فیس ٹو فیس بیٹھ کر آرام سے سالف کرنے کی کوشش کریں یہی آپ کے رشتے کے لیے اچھا ہوگا اب ہم بات کریں گے یہ بزنس والوں کے لیے مہینہ کیسے رہنے والا ہے آپ لوگ بھی اپنے بزنس میں کوئی بھی ایمپورٹن ڈیسیزن لینے میں تھوڑے کنفیوز رہ سکتے ہیں تو کوشش کریں کوئی بھی ایمپورٹن ڈیسیزن لینے سے پہلے کسی کی سلاہ ضرور لے لے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہلپفل ہوگی آپ کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ بنائیں اس کو اچھے سے جو سٹڈی کر لیں پروس چیک کر لیں چیزوں کو تب ہی اس میں آپ آگے بڑھیں نہیں تو آپ کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا جوگ والوں کی بات کریں تو آپ کو بھاگے کا فل سپورٹ ملے گا جوگ میں آپ کو پرموشن کے چانس بنیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو نیو جوگ کے بھی چانس بنیں گے پس ایک جیس کا دھیان رکھیں اپنا پورا فوکس اپنے کام پر رکھیں ہارڈ ورگ کریں آپ دیکھیں گے آپ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریں گو سیوہ کریں پیپل کے پیڑ کی سیوہ کریں آپ سورے نمسکار کریں اس کے ساتھ ہی آپ سٹرن کرسٹرن بریسٹرن بھی یوز کر سکتے ہیں اسے آپ ہمارے سور سے بھی بائے کر سکتے ہیں تو آشاء کرتے ہیں یہ جو مہنہ ہے آپ کے لئے بہت ساری خوشیاں اور کامیابی لے کر آئے گا پھول نمس شوائی موسیقی